اُن ہے جو منگول جنہوں نے مسلمانوں کو کاٹا تھا ہم منگولوں کی اولاد ہیں ان کو پتہ نہیں ہے منگولوں نے ہاتھ لگے رہے تو آٹھے سارے بابے منگولوں نے بڑے ہوئے ہیں جتنے اولیاء اللہ نے جدو وہ کافر سن اس کی چونکہ گندی طبیعت ہے اور گستاخی اور بیعدوی کرنا اس کی فطرت بن چکی ہے اور اس کو تب تک مزا نہیں آتا جب تک اسلامی ہستیوں میں سے کسی ہستی کی یہ بیعدوی نہ کر دے تو یہ ہے مرزا کی حقیقت جن لوگ کا صاحبہ اور علیہ ویسے کو لینا دینا نہیں جو اپنے بزرگوں کے پجاری ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خالب میں ملید کی گستاخی کر رہے ہیں تمہارا صاحبہ سے کیا لینا دینا نہ سوئے تو جب آپ پوری یہ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کہ کوئی مسلمان نہیں بلکہ اسرائیلیوں کا ایجنٹ جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے اب یہ یعنی اشارہ دینا چاہ رہا ہے کہ میں تو باہر باگنے لگا ہوں اب آجو اسرائیلیوں کافروں اب آکے پاکستان پر حملہ کرو کہ وہ جی افغانیوں نے جو حملہ کیا جو جہاد کیا اس کا کوئی جو ہے نا وہ ملی نہیں ہے اس کی کوئی وقعتی نہیں ہے طالبان نے بیس سال تخلیف کاٹنی تھی امریکنز کی یہاں پہ اگر ان کے پاس ائر سٹرائک ہوتی مرزا صاحب لیٹنے کے انتہائی مخالف ہیں اور یہ بالکل نہیں لیٹیں گے لگتا ہے کوئی دلخراش واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہوگا لیٹ کر کہ یہ کس انداز سے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کافروں کے حق میں بولتا ہے کیونکہ آج ابراہیم جیسا ایمان ہوئی نہیں سکتا آگ بھی تھنڈی ہوئی نہیں سکتی اسلام علیکم اللہ محمد آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہیں گے ایک بریلویوں کے مشہور اس ٹائم یوٹیوبر ہے مفتی مشاہد حسین صاحب جو کہ وقتن فوقتن انجینیس صاحب پر کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے کئی ویڈیوز اپنے چینل پر انجینیس صاحب کی خلاف اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور اپنی طرف سے انہوں نے انجینیس صاحب کا ریبٹل کی ہوئا ہے جو بھی مطلب انجینیس صاحب لیکچرز دیتے ہیں ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وقتن فوقتن یہ بھی مفتی صاحب ان کا ریبٹل کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے ان کا علمی رد کرتے رہتے ہیں تو اسی طرح ہی انجینیس صاحب نے حال ہی میں وہ ایک اسرائیل اور فلسطین کی جو کشیدگی چائل رہی ہے اس پر ویڈیو بنائی تھی کہ کیسے ہماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں اس حوالے سے مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انجینیس صاحب نے جو ہے وہ اپنی قوم کو غلط طریقے سے اڈریس کیا ہے تو اس پر مفتی صاحب نے ریبٹل کرتے ہوئے ویڈیو بنائی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انجینیس صاحب نے جو ہے مسلمانوں کو ایک نیگٹیو پیغام دیا ہے تو مفتی صاحب نے جو ہے کیا پیغام دیا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو وہ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ حضرت ان مسلمانوں کا جذبہ جہاد تھنڈا کرنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں جو مسلمان اپنی ہتھیلی پر اپنی جان لیے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں اپنی عزتوں کے دفاع میں کھڑے ہیں اپنی بہن و بیٹیوں کے عزتوں کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں اسلام کی عزت کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں مسجد اقصہ کے دفاع میں کھڑے ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ان کا جذبہ ختم ہو جائے وہ تو ظاہری سی بات ہے جی اسرائیل کا یہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے اوہ بھئی اگر تو واقعی مسلمان ہوتا نا تو تجھے مسلمانوں کی ہسٹری کے حوالے سے پتا ہوتا تو تو ٹھہرا منگول تیرا تو سارا نسل پیچھے سے منگولوں کا چلا آ رہا ہے تجھے پتا ہے کہ منگول جو ہے نا وہ ظاہری اسباب اور ظاہری چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ کرتے تھے کیونکہ وہ تھے جو کافر اور کافروں کا ظاہری اسباب پر ہی تقیہ ہوتا ہے ان کا ظاہری اسباب پر ہی بروسہ ہوتا ہے ان کو خدا سے کیا مطلب وہ جی ایسے ہے کہ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب کسی کافر کے مقابل میں جاتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی ان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی تو میں پوچھنا چاہوں گا مرزا فلسطین جو اسرائیل کے مقابلے میں نکلا ہے اور یہ جو نوجوانوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں تصاویر آ رہی ہیں انہیں اچھے ڈنڈے پھڑے ہیں گندے انڈے پکڑے ہوئے ہیں اور ٹماتر پکڑے ہوئے ہیں مارنے کے لیے اور ان کے ہاتھ میں بھی گنے ہیں ان کے ہاتھ میں اگر گنے ہیں تو ان کے ہاتھ میں بھی گنے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کس ہستی کی یہ کتنی گندی گستاخی کرے گا اور کتنے گندے الفاظ کہے گا آپ وہ ذرا سنیں پھر اس پر تفسرہ کرتے ہیں مجھے بتائیں ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں ایک ہزار خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر اور سامنے سے ایک کلین شیف یہودی نوجوان ایک کلاشن کوف اٹھا کے نکلیں تو انڈ ریزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے اسلامی جرنیل اتنے بڑے صحابی رسول اتنے معزز صحابی رسول ان صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے اوپر کس انداز سے تبرہ کر رہا ہے کہ ایک خالد نہیں ہزار خالد تلواریں لے کر آ جائیں تو وہ ایک یہودی معز اللہ سمہ معز اللہ ان ہزار خالد بن ولید کو مار دے گا کتنے گندے انداز سے معز اللہ ایک خالد بن ولید کی نہیں ہزاروں خالد بن ولید کو تصور کروا کر یہ معز اللہ گستاخی کروا رہا ہے اور کتنی گندے طریقے سے یہ مثال دے رہا ہے لیکن نہیں اس کی چونکہ گندی طبیعت ہے اور گستاخی اور بیعدوی کرنا اس کی فطرت بن چکی ہے اور اس کو تب تک مزا نہیں آتا جب تک اسلامی ہستیوں میں سے کسی ہستی کی یہ بیعدوی نہ کر دے تو یہ ہے مرزا کی حقیقت کہ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ ظلم ہوا ان کے مقدسات کو معاز اللہ پامال کیا گیا ان کی بے حرمتی کی گئی اس اس وقت مرزا نے جب بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تو کافروں کے حق میں بولا مسلمانوں کے اگینسٹ بولا اب آگے سنیں اسرائیل کے پاس جو فضائی طاقت ہے پاکستان نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا تو باقی تو چھوڑی دیا باقی ملتشائی کوئی نہیں پھر یہ لیں جی مزید اسرائیل کی مد و ستائش کے اندر ان کی شان بیان کرنے کے اندر مرزا صاحب کے یہ مزید جملے آپ کوڑ کر لیں کہ کس انداز سے جو ہے ان کی تعریف کر رہا ہے کہ ان کا فضائی جو معاملہ ہے اور ان کی جو فضائی جنگ جو ہیں وہ جی ان کا مقابلہ تو پاکستان بھی نہیں کر سکتا اب یہ یعنی اشارہ دینا چاہ رہا ہے کہ میں تو باہر بھاگنے لگا ہوں اب آجو اسرائیلیو کافرو اب آکے پاکستان پر حملہ کرو پاکستان بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ جو ہے وہ پیغام دینا چاہ رہا ہے اوے میں کیا مسلمانوں کے ساتھ دوسرتِ الٰہی ہے تُو اس پر کبھی مر کر بھی گفتگو نہیں کرے گا کیونکہ تُو ہے جو منگولوں کی اولاد تُو ہے جو کافروں کی اولاد اور کافروں کے لہو کے اندر وہ گرمائش ہے نہیں ہوتی یہ کہانییں کروانی بند کریں آپ کے پروسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی مورزا بنا کے پیش کرتے ہیں بھئی مورزا کیا بس امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانا ہے چلا گیا مسلمانوں کے سامنے آئیڈیل کے طور پر افغان مسلمان جو ہے وہ موجود تھے کہ یار دیکھو افغانیوں نے اتنے سال ظلم و ستم سہا لیکن پھر بالآخر بالآخر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ توفیق دی کہ انہوں نے انہی کا اسلحہ لے کر ان سے جنگ کی جہاد کیا اور آج وہ سرخرو ہوئے اور امریکہ کو مو کی کھانی پڑی اور امریکہ وہاں سے زلیل و رسوہ ہو کر جو ہے وہ وہاں بھاگا یہ کہہ رہا ہے وہ تو امریکہ کا ذہن بن گیا تھا کہ میں پیچھے جانا ہوں کئی سال ان کا ذہن کیوں نہیں بنا مو پر کھا گئی ان کا ذہن بنا تو پتہ لگا کہ جب مسلمان آگے سے مو پر ماریں گے پھر کافر کا ذہن بنے گا کہ اب ہم نے ظلم نہیں کرنا یہ تو جاگ اٹھے ہیں تو اب تو یہ کہتا ہے کہ وہ جی ان کا دل بن گیا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ اور اب یہ جو نئی پولیسیز کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ افغانستان کی پوری اکانومی چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی تھی کہ یہ اب بتا رہا ہے کہ وہ جی امریکہ کا جو مال لیا تھا نا وہ چوری تھی وہ مال غریمت ہے نہیں تھا وہ جو ان کے ڈالرز وہاں پر رہے ان کا جو اسلحہ وہاں پر رہا ان کا جو دیگر ساز و سمان وہاں پر رہا اس کے ذریعے انہوں نے افغان نے اپنی اکانومی کو مضبوط کیا یہ کہتا ہے یہ سب چوری کا تھا کیوں؟ اس لیے جی وہ امریکہ کا چوری کیا تھا افغان مسلمان جو ہے وہ جہاد کر کے بھی چور ہی ٹھہرے اس طرح وہ جنرل بھی عوام و ناس کو گلا نہیں کر سکتا کہ آپ نے ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹنا ہے یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو آپ کر رہے ہیں ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے بھئی ہم نے نہیں لیٹنا ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے بھئی ہم نے نہیں لیٹنا مرزا صاحب لیٹنے کے انتہائی مخالف ہیں اور یہ بلکل نہیں لیٹیں گے لگتا ہے کوئی دلخراش واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہوگا لیٹ کر تو اب یہ لیٹنے سے تو بلکل ہی آواز آ رہے ہیں تو یہ تو بلکل ہی نہیں لیٹیں گے میں کہتا ہوں اے نوجوانوں اے مسلمانوں جو اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو سن رہے ہو اے اپنے ایمان کو تھوڑا سا تم جنجوڑو تو تمہیں اس کی یہ غلازت صاف صاف تمہیں دکھائی دے گی کہ یہ کس انداز سے ماز اللہ سمہ ماز اللہ کافروں کے حق میں بولتا ہے اور آج کے اس دور کے اندر اس طریقے سے جہاد اور کتال ہوتا ہے مجھے بتایا پروفیشنل آرمیز چاہیے جدید حصل ہے اور اسی پہ میں نے بات کی کچھ لوگوں نے میرے خلاق کلپ بنا دیا یہ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی گستاکی کر دی ہے جن لوگوں کا سابہ اور علیہ بیعث کو لینا دینا نہیں جو اپنے بزرگوں کے پجاری ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ خالد بن ولید کی گستاکی کر رہے ہیں تمہارا خالد اپنے ولید سے کیا لینا دینا تم لوگوں نے تو اپنے فرقوں کے نام ایڈیا کے شہروں پر رکھے ہوئے ہیں دیوباند اور بریلی صحابہ اکرام کا تو ذکر دور دور تک تمہاری نسبتوں میں نہیں ہے تم تو قادری ہو چشتی ہو نقشبندی ہو کوئی زیادہ چلانک مار لو ہنفی شافی مال کی حملی ہو کسی فرقے نے اپنا نام صدیقی نہیں رکھا فاروقی نہیں رکھا عثمانی نہیں رکھا علوی نہیں رکھا تمہارا صحابہ سے کیا لینا دینا نصرے تو صحابہ اکرام کی گستاکی کر دی بابیان پجاری سانو صحابہ والے تو ہم ہیں آل البعیت والے تو ہم ہیں تمہارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ تو میں نے یہ سمجھانے کے لیے بات کی تھی لوگوں نے کلپ نہ دی تھی خالد بن ولید کی گستاکی کر دی میں نے بتایا تھا اللہ کے بندوں جب رومن جنرل آیا ہے سامنے سے تو خالد بن ولید بھی ایک تلوار رو ڈھال لے کے اترے ہیں سامنے سے وہ بھی گھوڑے پر ایک تلوار رو ڈھال لے کے تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا تھا تعداد ضرور کم تھی مسلمانوں کی لیکن ایک تلوار کے بدلے میں سامنے ایک تلوار ہوتی تھی اب آپ نے مجھے غزوہ بدر عود کی مثالیں نہیں دینی وہ نبیل اسلام کی موجودگی میں ایک اللہ تعالیٰ کی غیبی بدد تھی وہ والا معاملہ بعد میں نہیں اس طریقے سے چلا بعد میں بہت بڑی قربانیاں مسلمانوں کو دینی پڑی ہیں وہ پھر اللہ نے اسباب کے ساتھ معاملہ جوڑا ہے فرشتے اسی وقت ہی اترے ہیں آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا وہ کہتے ہیں نی جی وہ کر سکتی ہے نی یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے بھئی ڈاکٹر اقبال کے شیر کو میں یوں سمجھوں کہ چونکہ آج ابراہیم جیسا ایمان ہوئی نہیں سکتا آگ بھی تھنڈی ہوئی نہیں سکتی ابراہیم جیسا ایمان کہاں سے آ سکتا ہے صحابہ اکرام جو ہے وہ تیل کے کڑاؤں میں زندہ روست کر دئیے گئے ہیں ان کے لئے آگ کوئی تھنڈی نہیں ہوئی ہے خدا کے لئے اس طرح نہ کریں تو میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک ہزار خالد ابن ولید ہوں اور سامنے سے کلین شیف یہودی کلاشن کوف یا لیزر گائیڈڈ گن لے کے آ جائے تو کیا تلوار کے اوپر کوئی گولی روک سکتا ہے تو اس کے لئے لیٹسٹ اصلے کی ضرورت ہے وہ آپ کو تیار کرنا پڑے گا نبیل اسلام نے اس زمانے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے آج تک یہ حدیث ویلڈ ہے اسی طریقے سے اس زمانے میں تیر تھے کیونکہ تلوار والا تو قریب آئے گئے نہیں اگر سامنے سے تیر آگئے یہ منگولوں نے پوری دنیا جو فتح کی ہے تیر کی اوپر تو کی ہے یہ تیر کے جتنے ڈیزائن تھے لیٹسٹ انہوں نے بنایا ہوئے تھے سپیڈ پہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے وہ اتنی مارس سے تیر چلا لیتے تھے اس کے ڈیزائن بھی انہوں نے ایسے بنایا تھے کہ وہ ڈیوی ایڈ بھی نہیں کرتا تھا پیچھے جو انہوں نے ونگز لگایا تھے ان سے پہلے یہ ونگز والا سیسرا نہیں تھا یہ ونگز کی وجہ سے پھر وہ تیر ٹیڑا نہیں ہوتا وہ سیدھا اپنے حدف کے اوپر جاتا ہے اور آج دیکھ لیں پھینکے ہوئے تھے آج جو ہیں مزائل ہیں چاہے وہ انٹل کانٹیل انٹل مزائل ہوں بلسٹنگ مزائلز ہوں کوئی یہ سارے کے سارے پینکے میں تیار ہے اس کے بغیر ہم کسا جنگیں لڑ سکتے ہیں طالبان نے بیس سال تخلیف کاٹنی تھی امریکنز کی یہاں پہ اگر ان کے پاس ائر سٹرائک ہوتی یہ بیس ہفتوں کی بھی جنگ نہیں تھی زمین پہ کیسے مقابلہ کر سکتے تھے امریکنز ان کا کیونکہ برابر کا حاصلہ تھا وہاں پہ بھی رشیہ کا حاصلہ تھا یہاں پہ امریکہ کا تھا طالبان مارک ہا گئے ائر سٹرائک سے وہ پوری پوری کارپٹ بمی کرتے تھے پورے پورے علاقے وہ اوپر سے بھروت گرا دیتے تھے پھر یہ بچارے پاڑوں میں چلے جاتے تھے اس وقت سے جنگ لیٹ ہوتے ہوتے یہ تو اب ان کی اپنی اکانومی کا مسئلہ اور ان کے پولٹیکل ایشیز ہوئے ہیں اس لیے وہ گئے ہیں چلیں ہمارے آگ میں تو بہتر ہو گیا لیکن یہ نہ سمجھئے گا کہ ان کے لیے کوئی مشکل تھا ایدھر اور رہنا رہنا چاہتے تو رہ بھی سکتے تھے تو ہمارے پاس یہ جو ایک کمزوری اٹیچ ہے نا ائر سٹرائک والی وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اسرائیل جو ہے وہ اوپر سے ہی وہ سارے بم پھینک رہے ہیں ہمارے پاس ایف سکسٹین کے پورے پرزے نہیں ہیں وہ ایف تھرٹی فائیو کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح تو نہیں ہوگا میرے بھائی ایسا تو نہیں ہوتا ایسے تو نہیں ہوتا کہ نگاہ مار کے ہو جائے کچھ نہیں ہوتا امریکن بمباری میں سارے جتے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے مزار جو ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ ٹوٹے ہیں شہیدتے میں نہیں کہنا زیارہ شہیدتے کو لال چیز ہوں دی ہے مزارتے آئی غلط ہیں صحیح مسلم میں واضح دیث ہے تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے تو میرے بھائی یہ یہ جب ہم لوگوں کہہ رہے ہیں کہ یا رہا تیاری کرو سائنس میں آگے جاؤ وہ کہہ رہی خالب نے ولید کی توہین ہوگی ہے اس قوم کی سمجھدانی آپ دیکھ لیں اتنی سی ہے تو سائنس میں ترقی کریں گے تو پھر آپ ان کے مقابلے کا اصلہ بنا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک چتھائی نوبیل پرائز جہاں یہودیوں کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس ایک ہے اور وہ بھی ان کی نظر میں کیونکہ اس سائنٹس کو بھی ہم نے کہا ہے وہ قادیانی تھا عبدالسلام تو وہ اس کو ایک گنتے ہیں کہ اسے نوبیل پرائز ملا ہوئے ہمارے خاتم میں تو وہ بھی ختم ہو گیا ہاں پاکستانی تو وہ تھا باقی ایک چتھائی نوبیل پرائز یہودیوں کو ملے ہوئے ہیں مذہبی اپنی جگہ ہے سائنس میں بھی ان کی ترقی آپ دیکھ لیں اپنی جگہ موجود ہے تو دیکھ لیں ہاتھ دنیا کو وہ پھر آنکھیں اس لیے دکھا رہے ہیں اور کب سے دکھانے کی روکی ہیں 1948 میں پھر 1967 میں سارے عرب ملکوں کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی اب بھی بھی اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو صورتحال کوئی اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی ہے ہم دعا ضرور کر رہے ہیں اور اتنی جلدی یہ مملہ سیٹل ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے تو اگر طاقت ہوگی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے تو پھر انشاءاللہ و تعالی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ویسی مدد کر سکتے ہیں جو آرمڈ کنفلکٹ میں مدد کی ضرورت ہے اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی ہے کہ انجنر صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم منگولوں کی اولاد ہیں اور منگولوں نے جو ہیں آپ کے اولیاء اللہ جو آپ کے بنائے ہو گئے تھے ان کو کاٹا تھا مسلمانوں کو ہلاکتیں کی تھی مسلمانوں کی تو وہ کہا رہے ہیں کہ یہ منگول جو تھے وہ کافر تھے تو یہ بھی انہی کی نسل سے ہیں مطلب کافر ہیں انجنر صاحب کو انڈریکٹلی انہوں نے کافر کہا دیا ہے تو مطلب کہ ادھر ہم لوگ یا پاکستان انڈیا میں جو زیادہ مسلمان ہوئے ہیں وہ بعد میں ہی مسلمان ہوئے ہیں اسلام بعد میں آیا ہے تو پہلے سب لوگ ادھر کافروں کی اولادیں ہیں بلکہ زیادہ تر صحابہ اکرام جو ہیں وہ بھی پہلے غیر مسلم تھے نا کچھ بدپرست تھے کچھ عیسائی تھے کچھ یہودی تھے اور وہ پھر بعد میں مسلمان ہوئے ہیں نبیل اسلام کی پاک دعوت سے تو اس طرح تو بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ پہلے غیر مسلم تھے تو کیا ہم ان کو بھی کریٹسائز کرنا شروع ہو جائے ان کو بھی گالیاں دینا شروع ہو جائے کہ آپ کے خون میں وہ چیز ہے ہی نہیں جہادی جذبہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں میں تو یہ بلکل illogical بات ہے آج کے دور میں اسلحہ جو ہے وہ برابر کا نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر جو ہے فلسطین کے پاس اسلحہ جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کا نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہے یا یو ایس اے کے پاس ہے یا یورپین یونین کے پاس ہے یا اس طرح کے جو developed countries ہیں ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے مطلب مسلمانوں کے پاس اس طرح کا اسلحہ فلسطین کے پاس کم از کام نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب اس طرح دے سکے تو یہ بات اصل میں مبتانا چاہ رہے تھے کہ اسلحہ آج کے دور میں برابر کا نہیں ہے آپ لوگوں کو پہلے سائنس میں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوگا پھر ان کا مقابلہ تب ہی ہو سکتا ہے کیونکہ جبکہ برابر کی ٹیکنالوجی ہوگی اس کے پیچھے بھی ایک reason ہے وجہ ہے کیوں ہمارے مسلم ممالک جو ہیں وہ جدید اسلحہ ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھ سکے سائنس میں ترقی نہیں کر سکے اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ متحد نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا ہوئے ہیں کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی وابی ہے اس میں بھی آگے کئی فرقوں کی دمیں لگی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے ہم جو ہیں متحد نہیں ہیں پہلے شیعہ اور سنیوں کی وار چلتی رہی ہے ایران اور سعودی عرب کی وار چلتی رہی ہے کس بنیاد پہ کیونکہ وہ فرقوں کی بنیاد پہ چلتی رہی ہے تو یہ وجہ ہے کہ ہم مسلمان امت متحد نہیں ہو سکی اس کی بھی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آپ لوگ ہی ہیں مفتی صاحب کیونکہ آپ لوگ ایک مسلک پہ اکٹھے نہیں ہیں ایک عقیدے پہ اکٹھے نہیں ہیں اگر اختلافات ہیں ایک دوسرے میں تو اس پہ ہم جذباتی طریقے سے کام لیتے ہیں نہ کہ تحمل کے ساتھ کام لیتے ہیں کہ ہر بندے کو اختلاف کہاں کچھ اور اس کے بعد آپ لوگ انہیں خود دیکھا کہ انہوں نے کس طرح انجینر صاحب کا مزاق اڑایا ہے اور کس طرح تنز کیا ہے کہ انجینر صاحب کو جو مطلب لیٹنے والی بات پہ تو یہ ان کی جو مطلب علمی لیول ہوتا ہے ان مولویوں کا اور ان کے جو ذہن جو ہے اس طرح سے بھرے ہوتے ہیں مطلب اگلے بندے کو نیچے دکھانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ